بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سے تھوڑا سا مطالعہ ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں انوان ہے ابتدائی حساب انوان ہے ابتدائی حساب حساب کے چار بڑے قائدے ہیں جمع تفریق ذراب تقسین پہلا قائدہ جمع جمع کے قائدے پر عمل کرنا آسان نہیں خصوصا مہنگائی کے دنوں میں جب جب سب کچھ خرچ ہو جاتا ہے کچھ جمع نہیں ہو پا تھا جمع کا قائدہ مختلف لوگوں کے لئے مختلف ہے عام لوگوں کے لئے ایک جمع ایک ڈیر بنتا ہے کیونکہ آدھا انکم ٹیکس والے لے جاتے ہیں تجارت کے قائدے سے جمع کریں تو ایک جمع ایک کا مطلب ہے گیارہ رشوت کے قائدے سے حاصل جمع اور بھی زیادہ ہو جاتا ہے قائدہ وہی اچھا ہے جس میں حاصل جمع زیادہ سے زیادہ آئے بشرتے کے پولیس مانے نہ ہو ایک قائدہ زبانی جمع کا خرچ ہوتا ہے ایک قائدہ زبانی جمع خرچ کا ہوتا ہے یہ ملک کے مسائل حل کرنے کے کام آتا ہے بہت آزم ہوتا ہے تفریق میں سندھی ہوں تو سندھی نہیں ہے میں بنگالی ہوں تو بنگالی نہیں ہے میں مسلمان ہوں تو مسلمان نہیں ہے اس کو تفریق پیدا کرنا کہتے ہیں حساب کا یہ قائدہ بھی قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے تفریق کا ایک مطلب ہے منہا کرنا یعنی نکالنا ایک عدد میں سے دوسری عدد کو نکالنا بعض عدد آز خود بھی نکال جاتے ہیں بعضوں کو زبردستی نکالنا پڑتا ہے ڈنڈے مار کا نکالنا پڑتا ہے فتوے دے کا نکالنا پڑتا ہے ایک بات یاد رکھئے جو لوگ زیادہ جمع کر لیتے ہیں وہی زیادہ تفریق بھی کرتے ہیں انسانوں اور انسانوں میں مسلمانوں اور مسلمانوں میں عام لوگ تفریق کے قائدے کو پسند نہیں کرتے کیونکہ حاصل تفریق کچھ نہیں آتا آدمی ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے زرب تیسرا قائدہ زرب کا ہے زرب کے کئی قسمیں ہیں مثلا زرب خفیف زرب شدید زرب کاری زرب کی ایک اور تقسیم بھی ہے پتھر کی زرب لاتھی کی زرب بندوق کی زرب علمہ اقبال کی زرب کلیمس کے علاوہ ہے حاصل زرب کا ان ہزار اس بات پر ہوتا ہے کہ زرب کے اس چیز سے دی گئی ہے یا لگائی گئی ہے آدمی کو آدمی سے زرب دیں تو حاصل زرب بھی آدمی بنتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ وہ زندہ ہو زرب کے قائدے سے کوئی سوال حل کرنے سے پہلے تازیرات پاکستان پڑھ لینی چاہیے تقسیم یہ قائدہ حساب کا بڑا ضروری قائدہ ہے سب سے زیادہ جھگرے اسی پر ہوتے ہیں تقسیم کا مطلب ہے بانٹنا اندھوں کا آپس میں ریونیاں بانٹنا بندر کا بلیوں میں روٹی بانٹنا چوروں کا آپس میں مال بانٹنا اہلکاروں کا آپس میں رشوت بانٹنا مل بانٹ کر کھانا اچھا ہوتا ہے دال تک جوتیوں میں بانٹ کر کھانی چاہیے ورنہ قبض کرتی ہے تقسیم کا طریقہ کچھ مشکل نہیں ہے حقوق آپ نے پاس رکھئے فرائض دوسروں میں بانٹ دیجئے روپیہ پیسہ آپ نے کھیسے میں ڈالیے کنات کی تلقین دوسروں کو کر دیجئے آپ کو مکمل پہاڑا مار گور یاد ہو تو کسی کو تقسیم کی کانوں کان خبر بھی نہیں ہو سکتی آخر کو بارہ کروڑ کی دولت کو خاندانوں نے آپس میں تقسیم کیا ہوا ہے کیسی کو پتا چالا ہے